بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرو کیمیکل سیل سے ریلیٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں کلاک ٹی وی کا ریموٹ ائر کنیشنر کا ریموٹ یا بچوں کے کھلونے جو ہیں ان کو ڈائریکٹ ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ان کو چلانے کے لیے ان کے اندر سیل استعمال ہوتے ہیں یہ میرے پاس جو ہیں اس طرح کے یہ کچھ بڑے سائز کے آج کل جو انسٹنٹ گیزر آ رہا ہے اس کے اندر اس طرح کے سیل یوٹلائز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ریڈیو میں یا کوئی اور جو کھلونے ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کے سیل استعمال ہوتے ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے ان کے اندر کیمیکل ہوتا ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں ان کیمیکلز کا آپس میں رییکشن ہوتا ہے ان رییکشن کے نتیجے میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک انرڈی یعنی کیمیکل انرڈی کنورٹ ہو جاتی ہے کس میں الیکٹرک انرڈی میں تو ایسے ڈیوائز جو کیمیکل انرڈی کو چینج کر دیں کنورٹ کر دیں الیکٹرک کرنٹ کی صورت میں ہم کہتے ہیں دیزار دا الیکٹرو کیمیکل سیلز لیکن ہم اگر اس کی کیمسٹی پہ جائیں وہ تھوڑا سی سے ڈیفرنٹ ہوگا یہ پکڑ نبٹ الیکٹرو کیمیکل سیلز is the cell in system یہ ایک ایسا سیسٹم ہے in which two الیکٹروڈز are dipped in the solution of الیکٹرولائٹ or molten mass اس میں جو ہے دو الیکٹروڈ ہم نے چیپٹر مبر ٹو میں پڑھا تھا الیکٹروڈ ایک کیتھوڈ ہوتا ہے ایک انوڈ ہوتا ہے جس کے پر پوزیٹیو چارج ہو انوڈ اور جس کے پر نیگٹیو چارج ہو کیتھوڈ تو کہتا ہے یہ ایک ایسا سیسٹم ہے جس کے اندر ایک الیکٹرولائٹ ہوگا الیکٹرولائٹ کیا ہوگا وہ آگے ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے فیلال یہ یاد رکھیں کوئی کیمیکل ہے let's suppose کہ کسی کیمیکل کے اندر دو آپ الیکٹروڈ ڈپ کر دیں یا اس کے جو ہے مورٹن mass بھی ہو سکتا ہے اس کا ایکوہ سلیوشن بھی ہو سکتا ہے الیکٹرولائٹ ٹیک پلیس اس میں یا تو کیمیکل ریکشن ہو رہا ہوتا ہے با یوزنگ الیکٹر کرنٹ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اس کیمیکل ریکشن کو کرنے کے لیے آپ کو انرجی دینی پڑتی ہے مثال کے طور پر جب آپ موبائل چارج کرتے ہیں آپ کی جو موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے اس کے ریکشن کو رن کرنے کے لیے پہلے آپ کو الیکٹر کرنٹ دینا پڑتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس جو موبائل اس کے ریموٹ کے یا کلاک کے یا ٹوائز یا کھلونوں والے جو سیل ہیں اس کو آپ کو انرجی دینی نہیں پڑتی وہ ڈیریکٹ اس کے اندر آپ لگاتے ہیں جب تو وہ اسے کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہے جبکہ موبائل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اس کے اندر انرجی سٹور کرنے کے لیے آپ کو الیکٹر کرنٹ دینا پڑتا ہے سو الیکٹرو کیمیکل سیل کہتا ہے انرجی سٹوئے ڈیوائس ہوتے ہیں جس کے اندر کیمیکل ریکشن بھی ہو سکتا ہے کیسے بائی یوزنگ دا الیکٹر کرنٹ یا کیمیکل ریکشن ہوگا تو وہ الیکٹر کرنٹ پیدا کرے گا الیکٹر کرنٹ پیدا کرے گا اب ہم نیکس دیکھتے ہیں جی ٹائپس آف الیکٹرو کیمیکل سیلز کی ٹائپس کتنی جیسے میں نے آپ کو دو طرح کے سیل بتائے ہیں ایک موبائل کی بیٹریز ہیں جن کو ہمیں چارج کرنا پڑتا ہے جن کو ہم الیکٹر کرنٹ دینا پڑتا ہے دوسرے مقابلے میں کلاک اور ریموٹ والے سیل ہیں ان سے ہمیں انرجی ملتی ہے تو دیز آر دا ٹو ٹائپس آف الیکٹر کیمیکل سیل نمبر مان ہم نے پڑھا تھا سٹارٹ میں دو طرح کے رییکشن کے بارے میں پڑھا تھا سپونٹینیس کیمیکل ریکشن انڈ نان سپونٹینیس کا مطلب ہوتا ہے خود بخود جن کو چلانے کے لیے جن ریکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی آپ کو انرجی یا کوئی ایسا ایجنٹ نہ دینا پڑے ایکسٹرنل تو وہ کہلاتے تھے سپونٹینیس کیمیکل ریکشن اور جن کو آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی انرجی یا ایکسٹرنل ایجنٹ استعمال کرنا پڑتا تھا ہم کہتے تھے وہ نان سپونٹینیس ریکشن تھے تو الیکٹرولیٹک سیل کے اندر کونسے ریکشن ہوتے ہیں نان سپونٹینیس یعنی جو خود بخود نہ ہونے والے ہوں کیمیکل ریکشن ٹیک پلیس وین الیکٹرک کرنٹ پاس تھوڑ الیکٹرولیٹ اور جب اس الیکٹرک کرنٹ گزارا جاتا ہے اس پر اسے تو نان سپونٹینیس کیمیکل ریکشن پاس ہوتے اس پر اس کارڈ الیکٹرولیٹک سیل اگزیمپل کہیں اس کی ڈاؤن سیل ہے نیلسن سیل ہے دوبارہ دیکھ لیں جس کو دا ٹائپ آف الیکٹرکیمیکل سیل انویج نان سپونٹینیس کیمیکل ریکشن ٹیک اس کے اندر کیا ہوتے ہیں جی نان سپونٹینیس کیمیکل ریکشن ہمیں انہیجی دینی پڑتی ہے جب اس میں سے کیا پاس کی جائے الیکٹرک کرنٹ پاس کی جائے جیسے میں نے موبائل کی بیٹریز بتایا ان کو آپ کو الیکٹرک کرنٹ دینا پڑتا ہے اگزیمپل ڈاؤن سیل ہو گیا نیلسن سیل ہو گیا اسی طرح کے مقابلے میں دوسرے ہیں جی گلوینک سیل جنہیں ہم والٹیک سیل بھی کہتے ہیں یہ جو ہمارے موبائلز کے بیٹری نہیں بلکہ جو ہمارا ریموٹ ہے یا جو ہمارا کلاک والا جو سیل ہے ان سیل کو ہم گلوینک سیل کہتے ہیں دا ٹائپ آف الیکٹرو کیمیکل سیل انہیج سپونٹینیس کیمیکل ریکشن ٹیک پلیس ان کے اندر خود با خود سپونٹینیس کیمیکل ریکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ سیل وہ اسے ریپر سے نکالتے ہیں کلاک میں لگاتے ہیں اور ایموٹ میں لگاتے ہیں وہ کام شروع کر دیتا ہے اور کیا آپ شروع کر دیتے ہیں الیکٹر کرنٹ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی مثالیں کہیں ڈینیل سیل ہے یا یہ والا جو ہے جس کو ہم عام طور پر ڈرائی سیل کہتے ہیں یہ والا جو ہے گلوینک سیل کی اگزیمپل ہے تو یہ ایک چھوٹا سا شارٹ کوسن جو ہے آپ کے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ جی الیکٹرولیٹک سیل گلوینک سیل کوئی کوسٹن کسی کا سرلیٹر اینی کوسٹن ایلز کسی بچے کا کوئی سوال ہاں جی زینل لابدین کا کہنا ہے کہ یہ جو گلوینک سیل ہے اس کے اندر کون کون سے کیمیکل یوٹلائز ہوں گے عمومن جو ہے زنک ہے کاربن ہے اس طرح کے الیمیٹس مال ہوتے ہیں آگے جا کے اس گلوینک سیل کی پوری کنسٹرکشن اس کی ورکنگ اس پر پورے ہمارے لیکچر بننے پورے ڈیٹیل سے آنے آج جسٹ ہم نے اس کو جو ہے نا ایک ڈیفائن کیا ہے جسٹ جی بٹے ان کے اندر جو ہے یہ جو ہمارے جو گلوینک سیل ہیں فیضان شاہ کا سوال ہے کہ کیا ان کے اندر انرجی بھری جاتی ہے نہیں ان کے اندر ہم صرف کیمیکل بھر دیتے ہیں وہ کیمیکل آپس میں ری ایکٹ کرتے ہیں وہ کیمیکل انرجی کس میں کنورٹ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں الیکٹر کرنٹ پیدا ہو اچھا وہ الیکٹر کرنٹ کیسے پیدا تو وہ آگے جاگے ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے ایکچولی وہ فلو آف الیکٹران ہوتا ہے وہاں بھی آکسیڈیشن اور ریڈکشن ہونی ہے ایک طرف سے الیکٹران لیز ہون ہے دوسی طرف سے الیکٹران گین ہونے وہ جو الیکٹران کی مومنٹ ہے جو فلو آف الیکٹران ہوگا دیٹ ویل بھی کارڈ کرنٹ انس کا آگے ایکسپلین کریں تینکیو جزاکم اللہ خیر واسنے فیل جزاکم